السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں الٹی چپل کے بارے میں جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ الٹی چپل جہاں بھی دیکھو اسے سیدھی کر دو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چار ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جو کسی کے گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتی تو دوستو بہت پیارا ویڈیو ہونے والا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ الٹی چپل سیدھی کر دو تو ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں بولا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں الٹی چپل یا جوتا یہ شیطان کا تخت ہوتا ہے اور اس پر شیطان بیٹھتا ہے لہٰذا اسے سیدھا کر دینا چاہیے اس لئے لوگ اسے سیدھا کرنے کے لئے بولتے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے چپل کو سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی گناہ یا کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس چپل کو سیدھا کر دیں گے تو یہ زیادہ ہی بہتر ہوگا اور اگر ہم نے چپل الٹی ہی رہنے دی سیدھی نہیں کی اور ہم ایسے ہی آگے نکل گئے اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے چپل کو سیدھا نہیں کیا تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا یقینا یہ بات سچ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی عذاب نہیں ہوگا لیکن یہ ایک دم جاہلوں والی بات ہوگی کہ جس چیز پر شیطان کا تخت ہے اسے ہی بھلا ہم نے سیدھا نہیں کیا لہٰذا ہمیں الٹی چپل یا جوتے کو سیدھا کر دینا چاہیے دوستو اب ہم آپ کو چار ایسی چیزوں کے وارے میں بتانے والے ہیں جو جس کے گھر میں ہوتی ہیں تو اس کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نمبر ایک جس گھر میں ڈوگ یعنی کتہ ہوتا ہے صحیح بخاری پچیس بتیس دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر کتہ رہتا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس لیے کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھنا اگر کسی نے گھر کی سکورٹی کے لیے کتہ پالا ہو تو وہ کتے کو گھر کے باہر ہی باندھے اور کتے کو باہر ہی رکھے یعنی گھر کے اندر نہ لائے یا پھر جو لوگ اپنے گھر پر شوکیا طور پر کتہ پالتے ہیں وہ بھی کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھیں دوستو آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال لکھیں ورنہ آپ کا گھر رحمت کے فرشتوں سے محروم رہے گا اور نمبر دو جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو سننی نسائی دو سو باسٹھ دوستو ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی جاندار تصویر لگی ہوئی ہو یا پھر مورتیاں وغیرہ لگی ہو یعنی کہ دوستو آپ اپنے گھر میں کسی خوبصورت سیننے کی تصویر جیسے کسی پہاڑ پھول جھرنے کی تصویر تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کی تصویر نہیں لگا سکتے بہت سے لوگ اپنے یا پھر اپنے بچوں کی یا اپنے پسند کی ہیرو ہیروین کی یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح بچوں کو بھی ایسے کپڑے نہیں پہنانے چاہیے جس پر کسی جاندار کی تصویر بنیو ہی ہو دوستو آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال لکھیں اور نمبر تین رشتے داری توڑنے والے گھر میں مخاری شریف صفحہ نمبر ترے سٹھ دوستو جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتے داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اس گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو دوستو آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے یا پھر کسی رشتے داری میں درار نہ آئے اور نمبر چار جس گھر میں زمبی ہو سنی نیسائی دو سو باسٹ دوستو اب آپ پوچھیں گے کہ زمبی کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ زمبی اسے کہتے ہیں جو بینہ غسل کیے نہاتا ہے یعنی کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے اور وہ بینہ غسل کیے یعنی ایسے ہی پانے ڈال کر نہا لیتا ہے اس کو زمبی کہتے ہیں تو دوستو جس گھر میں ایسا شخص ہوتا ہے نہیں ہوتے تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو اور اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو ان چار باتوں کا ضرور خیال لکھیں ان باتوں پر ضرور عمل کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی کیوں رہ جاتی ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی کیوں رہ جاتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا لوحے محفوظ پر انسان کی زندگی دھڑکن اور انسان جو سانس لیتا ہے اس کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ کون کتنی مرتبہ سانس لے گا کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا جب موت کے وقت فرشتہ موت یعنی ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے روح کو قبض کرتا ہے تو انسان اپنی آنکھیں کھول کر گھبراتا ہے انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس انسان کو ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یوں انسان کی آنکھیں موت کے وقت کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں آئیے دوستو اب ہم آپ کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دس ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں تو دوستو وہ دس کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک چالیس دن سے زیادہ بال لکھنا اور زیادہ لمبے بال لکھنے سے انسان کے اوپر سستی اور کاہلی ہوتی ہے اور انسان کے گھر میں بے برکتی اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ سنتی بال لکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسے بال لکھو جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں نہ کہ کافروں کی شکل و صورت بناو نمبر دو گھر میں مہمان کے آنے پر ناراض ہونا یاد رکھنا مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں بے حساب برکت ہوتی ہے اور گھر میں اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا ہو سکے مہمان کی قدر کرو نمبر تین عام دنی سے زیادہ خرش کرنا یعنی کہ دوستو آپ دس روپیہ کماتے ہو اور سو روپیہ خرش کرتے ہو ہر انسان کو اپنی حیثیت کی مطابق ہی خرش کرنا چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمبر چار رشتے داروں اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا آنے والے مہمان سے غصے میں بات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے نمبر پانچ وسعت کے باوجود خرش کرنے میں کنجوسی کرنا یعنی پیسے ہونے کے باوجود کھانے پینے میں تنگی کرنا گھر والوں کو پریشان کرنا دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں مال و دولت ہو تو اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرش کیا کرو نمبر چھے الٹا لیٹنا ایسا کرنے سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس سے بیماری بھی پیدا ہوتی ہے نمبر ساتھ کسی پیڑ کے نیچے یا کسی ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جہاں پر لوگ بیٹھ کر کام کی باتیں کرتے ہوں یا وہاں پر دین سیکھتے ہوں دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسی جگہ پر گندگی نہ ڈالو جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو نمبر آٹھ صبح کو سورج نکلنے کے وقت تک سوتے رہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح کو جلدی اٹھ کر نماز پڑھو اور جو شخص دن نکلنے تک سوتا رہتا ہے یعنی کہ جب تک سورج نہ نکل جائے تو اس کے گھر میں بے برکتی اور بے روزگاری پیدا ہوتی ہے نمبر نو وسعت کے باوجود پھٹے ہوئے کپڑے پہننا دوستو اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں تو پھر آپ کو بہترین کپڑے پہننے چاہیے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے لوگوں اور پڑوسیوں کا خیال نہ رکھنا اور ان پر پیسہ خرچ نہ کرنا دوستو جتنا ہو سکے غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنے پڑوسیوں کا خیال لگتے تھے ایسے ہی ہم سب کو بھی اپنے پڑوسیوں اور غریب لوگوں کا خیال لگنا چاہیے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ